موسیقی اسلام علیکم اداب میں ہوں عبدالخادر آئیے بارہ مارچ کی دیکھتے ہیں سپیڈ نیوز چین ادار الحکومت بیجنگ میں آسمان سے کیڑوں کی بارش ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل چین میں کیڑوں کی بارش کو لوگ قرار دے رہے اللہ کا عذاب اقبضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی کاروائی اسرائیلی فوج پر فائرنگ کرنے کے الزام میں تین فلسطینی شہید امسال اکیسی فلسطینی ہو چکے جانبہ حق شام کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی چھاپ امار کاروائیہ حلب اور دمشق کے دہتی علاقوں میں کی گئی جارہت تین افراد زخمی ہونے کی اطلاع یوکرینی خاتون اول کے دورے کے بعد متحدہ عرب امارات نے یوکرین کو فرہم کی سو میلین ڈالر کی انسانی امداد ساتھی بھیجا چودہ ٹن امدادی سامان برطانیہ اور فرانس نے غیر خانونی تاریکین وطن کے معاہدے پر کیا اتفاق اعلان کے بعد بلکی مقالفت اخوان متحدہ نے اسے قرار دیا بین القومی قوانین کے قلاف فرضی افغانستان میں بم دھماکے سے پھر لرز اٹھی مزار شریف کی زمین صحافیوں کے لیے مناقضہ تقریب کے دوران ایک ثقافتی مرکز میں دھماکا ایک شخص جانبہ حق بیلجیم نے سرکاری کام کے موبائل فون سے چینی ویڈیو ایپ ٹک ٹاک پر آیت کر دی پابندی کینیڈا اور امریکہ نے بھی سرکاری فونز پر ٹک ٹاک پر لگائی پابندی دنیا کے ایکٹیف والکنوس میں سے ایک انڈونیشیا کا ماؤنٹ میراپی والکنوس پھٹ پڑا قریبی گاؤں سڑکوں پر پھیل گیا دھواں اور راخ ہلاکتوں کی کوئی اطلاع نہیں امریکہ نے ایک بار پھر کیا واضح کہا بھارت کے بارے میں ہمارا پیغام مسلسل واضح بھارت امریکہ کا ایک عالمی سٹریٹیجک شراکت دار بھارت میں کوویڈ کے ساتھ ایچ تری این ٹو فلو کے کیسز میں اضافہ اب تک چھ افراد کی امواد مرکزی حکومت حرکت میں ریاستوں کو دیا الارٹ رہنے کا مشورہ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں ہم جنس شادی کو منظوری دینے کی درقاثنوں پر داقل کیا حلف نامہ ہم جنس شادیوں کو قانونی تسلیم کرنے کی مقالفت کی لندن کے راہل گاندی کے بیان کو بی جے پی ایم پی سادوی پرگیا تھاکن نے بنا نشانہ کہا راہل بیرون ملک کر رہے ملک کی توہین غیر ملکی ماں سے پیدا بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا محب بیوتا دوزہ چوبیس لوگ سبا انتقابات تمیلناڈو کے سی ایم سٹالن بنا رہے خاص منصوبہ تمیلناڈو اور پڈوچری میں بی جے پی کو سی فر سے آؤٹ کرنے کی عوام سے کی اپیر اکلیش یادف نے موڈی حکومت پر اپوزیشن کے قلاف تحقیخاتی ایجنسیوں کے غلط استعمال کا لگایا الزام کہا بی جے پی کا بھی ہوگا کانگریس جیسا انجام ادرباد کے حکیم پیٹ میں سی آئی ایس ایف کی یوم تانسیس تقریب سنٹرل ہومنسٹر امیش شاہ کی شرکت شاہ نے سی آئی ایس ایف کی پریڈ کا بھی کیا معاینہ دلیش راب گھوٹالے کیس میں بی آر ایس ایمل سی کے قویتہ سے ایڈی نے کی آٹھ گھنٹوں تک پوشتاچ قویتہ پہنچی حدرباد سولہ مارچ کو پھر حاضر ہونے کی ہدایت دلیش راب گھوٹالے کیس میں ایمل سی قویتہ سے ایڈی کی پوشتاچ ریون تھریڈی نے کہا قویتہ کو ایڈی نوٹیس سے تلنگن عوام اور سماج کی ہوئی توحید جگتیال میں کانگریس کی ہاتھ سے ہاتھ جوڑوی یاترہ ہزاروں افراد کی شرکت ریون تھریڈی نے کہا کیسی آر اور موڈی جڑوہ بچے کی طرح بی آر ایس کی خاتون سر پنچ یونہ پروین کا سابق ڈپٹی سی ایم و ایملے راجعہ کے قلاف جنسی حرسانی کا الزام ٹی راجعہ نے ان الزامات کو قرار دیا بے بنیا ایک ہیدربادی بزنس مین نے اپنے نئے لگزری ہیلیکاپٹر کو پوجہ کے لیے لے گئے یاداتری مندر ٹوٹر پر ویڈیوز وائرل لوگ کہہ رہے ریچی ریچ آف ہیدرباد جاریہ مالیتی سال کا اختتام قریب جادات ٹیکس کی وصولی میں جی ایچ ایم سی کا نیا ریکارڈ جاریہ مالیتی سال پندرہ سو بیس کروڑ روپے کا جیدات ٹیکس کیا وصول ہیدرباد کی آوٹر رنگ روڈ پر سائیکل ٹریک کا کام جاری اروند کمار نے کیا ٹویٹ تصاویر کی جاری سر سبزی و شادہ بھی لینڈ اسکیپنگ کا کام ہوا شروع تلگانہ میں آئندہ ہفتے غیر موسمی بارش ہونے کا امکان محکم موسمیات نے دیا الٹ سولہ تا بیس مارچ بارش کے ساتھ توفانی ہوائے چلنے کی پیش قیاسی مشہور کامیڈین کپل شرما نے کیا بڑا انکشاف ایک نیوز چینل کے شو میں انٹرویو کے دوران کہا کوئی میرا نہیں کئی بار آئے قد کشی کے قیالات قدر میں جاری لیجنڈز کرکٹ لیک میں شاہد آفریتی نے جوا کھلنے والی بیٹنگ کمپنی کی شرٹ پہننے سے کیا انکار کمپنی کے لوگو والی شرٹ پر ٹیپ لگا کر میچ میں کی شرکت یہ تھی اب تک کی اہم پچیس خبریں بی بی این چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں